السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ ٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز یہاں پر مڈنائٹ میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو ایسے کوئن ہے جو بائن ناس نے فوری طور پر ڈی لسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کو آگاہی دوں گا اور جس کے لیے ڈی لسٹ ہونے کا وقت ہمارے پاس بہت ہی کم ہے اوپیسلی یہ آپ سے کوئی ڈگی چھو بھی بات نہیں ہے کیونکہ میں اس کی آگاہی آپ کو دے چکا تھا ایف ٹی ٹی ٹوکن کے مارجن پیر یہاں پر دوستو ڈی لسٹ کیا جا رہے ہیں کس کس کرنسی میں اسے ایف ٹی ٹوکن کو یہاں پر ڈی لسٹ کیا جا رہا ہے میں آگے چل کر کے بات کروں گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں دوستو کے ان بارہ گھنٹوں میں مارکٹ میں کسی قسم کی کوئی خاص مومنٹ دکھائی نہیں دی ایک لمبے عرصے کے بعد ہم مارکٹ میں ایسا جو ماحول پیدا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں یہاں پر سرمایہ کا دیکھی تو سرمایہ میں دس بلین ڈالر کی بڑی کمی ہوئی ہے اور یہ کمی دوستو ڈیریکٹلی ہٹ کر رہی ہے آرڈ کوئن کو بی ٹی سی کے پرائز میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی دوستو سے تین سو ڈالر کے درمیان اپ اینڈ ڈاؤن کی صورتحال سٹل یہاں پر قائم ہے اور اگر بات کریں ایتھیریم کی تو ایتھیریم کے پرائز میں دوستو پچیس ڈالر کی ایک مرتبہ پھر سے کمی ہو گئی ہے اور ایتھیریم ابھی اپنی رزسس ٹویلو ٹوئنٹی سیون پر بنا کر سٹک ہو گیا ہے اب آگاز کرتے ہیں دوستو بی این بی سے بی این بی نے اپنی جو ابھی ہمیں ٹریڈ دکھائی ہے وہ ہے ٹو سیونٹی فائف سے ٹو سیونٹی ایٹ کوئی خاص ٹریڈ بی این بھی نہیں دے سکا لیکن پھر بھی تین ڈالر کے درمیان اس کی سرکولیشن رہی صبح کی مارکٹ کے ایکارڈنگ ہماری دوستو یہاں پر اس کی سپورٹ انٹر دسترس کچھ زیادہ مختلف نہیں ہونے والی لہٰذا پھر بھی جو سٹن چینج بانتا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ صبح ہے ورکنگ ڈیز کا آغاز ٹھیک ہے اور ورکنگ ڈیز کا آغاز ہوتے ہی مارکٹ میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے لیکن یہاں پر جتنا بڑا سٹک ہمیں پچھلے سیونٹی ٹو آرز میں دکھائی دیا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ ہمیں کریش کی شکل دکھائے گی فرسٹ سیشن کے دو گھنٹوں میں تو یہاں پر دوستو بین بی کی سپورٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو تقریبا ٹو سکسٹی سکس سے ٹو ایٹی ٹو کے درمیان رہ سکتی ہے یہاں پر ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ رسکی ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ مارکٹ کا ویدر جو ہے وہ دوستو ابھی بھی کلیر ہونے کا نام نہیں لے رہا یہاں پر بات کریں گے ایکس آر پی اور کارڈینو کی یہ ہمارا پہلا سیشن تھا جس میں اس کے پرائز بھی مزید کم ہوئے پولیگانمیٹک ایٹی سیون سینٹ کا لو لگا کر تبارہ سے ایٹی نائن سینٹ پر آتا دکھائی دے رہا ہے اسی کے ساتھ دوستو گرم بات کریں پولکاڈوٹ کی تو اس کے پرائز میں صرف دو سے تین سینٹ کا اپ اینڈ ڈاؤن ہمیں سارا دن دیکھنے کو ملتا رہا اب دوستو بات کرتے ہیں سولانا کی مجودہ مارکٹ کے اکورڈنگ جو اس کی صورتحال ہے وہ آج تیرہ اشاریہ پنتالس کا لو لگا کر آئی اور ایک متوافع سے دوستو سولانا نے تھوڑی سی اپنی سٹرنٹ شو کی کہ یہ ڈمپ مارکٹ میں پندرہ ڈالر کا ہائی لگانے میں کامیاب ہو سکا اب دوستو سولانا کی ڈسکشن ہماری اس وقت ہر ویڈیو کی بہت اہم سمجھلے ضرورت بن چکی ہے کیونکہ یہاں پر سولانا کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کافی دوستوں نے یہاں پر غلط فہمی پھلا رکھی ہے کہ یہ جو کہ ہے زیرو پر جا سکتا ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ آپ کو اس کا کمپیریزن ایف ٹی ٹی ٹوکن کے ساتھ کروا رہی ہیں کیونکہ ایف ٹی ٹی نے آج کے سیشن میں یعنی ان بارہ گھنٹوں میں اپنی مزید پوزیشن جو ہے ڈروپ کی ہے جس کی وجہ سے ایک ٹائم پہ سولانا تھرٹین پوائنٹ فورٹی فائی پہ جا چکا تھا لیکن ایف ٹی ٹی مزید ڈاؤن کر گیا سولانا اپنی پوزیشن یہاں پر ریکاور کر گیا تو جتنے بھی ہمارے یہاں پر سولانا کے انویسٹر ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ سولانا سٹل بیہیونگ ویری ویل بہت ہی بہتر یہاں پہ سولانا کی صورتحال رہی اس کے بعد دوستو یونی سوائب ہے یہاں پر بارہ سے دس سنٹ کی ٹریڈ لیکن بہت زیادہ ایکسٹرہ رسکی ٹریڈ پروائیڈ کر رہا ہے ایل ٹی سی میں نہ ہونے کے برابر ٹریڈ ہے دوستو تقریباً سکسٹی سنٹ کا اپ اینڈ ڈاؤن ہے اور ایو ایکس جیسا ٹوکن دوستو جیسے کہ میں اس کی آپ کو پرڈیشن ایٹ ڈالر کی ابھی کر چکا ہوں کہ مزید مارکٹ اپنا آپ یہاں پر سوائب کر دیتی ہے کھو دیتی ہے تو یہ مزید ڈاؤن کرے گا یہاں پر گائز چین لنک جو چھے ڈالر تک جا چکا تھا اس نے آٹھ سے نو سنٹ کو ریکاور کر کے اپنی پوزیشن بہتر کی ہے آٹم الیون ڈالر سے ٹین پوائنٹ فورٹی پر آ چکا ہے میڈ نائٹ کے سیشن میں کچھ آٹ کوئن یہاں پر اپنی پوزیشن بہتر کرتے مجھے دکھائی دے رہے ہیں لیکن آج کا صبح کا جو ورکنگ سیشن ہے دوستو وہ ہمارے لیے ایک سرپرائزنگ سیشن ہو سکتا ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کہ صبح کا سیشن بہت سرپرائزنگ ہو سکتا ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں بی سی ایچ کی اس میں دو ڈالر کی ٹریڈ رہی لیکن وہی لیول آف رسک جو ہے وہ انتہا کا انکریز ہو چکا ہے اور نیئر پروٹوکول مجھے دوستو ایسا لگ رہا ہے کہ اس مارکٹ کا جو بیہیوئر بن چکا ہے اس کی صورتحال مصید ہمیں زیادہ بگٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے قریب 1.60 سنٹ کا لول لگا سکتا ہے اور گائز کیونکہ آپ سے میں نے صبح بھی ایک سیپریٹ ویڈیو شیئر کی تھی جو ایکچینجز اپنے اساسے شو کر کے فوراں جو یہاں پہ دو نمبریاں کر رہی ہیں ان میں سے ایک کرپٹو ڈالر کوم کے ٹوکن کی بھی آج صورتحال کچھ زیادہ ہی بگڑتی ہوئی مجھے دکھائی دی اور یہاں پر کچھ جا کر رات کے سیشن میں تھوڑا سا ریکاور کر رہا ہے لیکن یہ ریکاور دوستو نہ کافی ہے کیونکہ ایک سیشن 50.70 کا رہا ٹھیک ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس کا والیو آپ کے سامنے گر رہا ہے اور پچھلے ایک گھنٹے میں جو ریکاوری ہے وہ آپ کے سامنے جسٹ 1% ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو گائز یہ کرپٹو کی ہسٹری کا آیا کے پہلا دور چل رہا ہے جس کے اندر نیٹیو ٹوکن ایکسینجز کے بھی اپنا آپ چھوڑ رہے ہیں اور ریزن صرف ایک ہی ہے کہ مارکٹ سے ابھی ادم اعتماد جو ہے وہ مسلسل پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں پر فل کوئن کے اندر ہم بات کریں گے تو تقریباً انیس سینٹ کی ریکاوری ہوئی ہے جو کہ انیس سینٹ کا کریش بھی تھا اور سی ایچ سیٹ آج کی مارکٹ میں پھر سے ڈمپ دکھائی دیا جو کہ اپنا والیم امپروف کرنے میں ٹوپ آف دا لسٹ تھا یہاں پر دوست ہم کیونٹی کی بات کریں گے تو کیونٹی آج کی سیشن میں ٹیپل ون سے نکل کے ون او سکس پر آ چکا ہے سو گائز یہاں پر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ صبح کی سیشن میں ہمیں کیونٹی نائنٹی ایٹ ڈالر تک کا لو دکھا سکتا ہے فردہ ڈیٹیل میں اوکے بھی جو صبح اپنی پوزیشن برقرار کر چکا تھا یہاں پر اوکے بھی نے پھر سے اپنے پرائیس میں تقریباً ستر سینٹ کی مزید کمی کی ہے گائز یہاں پر بہت زیادہ چانسز بن چکے ہیں یہ میں آپ کو اپ ڈیٹ پہلے سے ہی پروائیڈ کر دوں کہ بہت سے ایسے کوئن ہوں گے اس کریش کے اندر اور ان صورتحال میں ٹوپ ہنڈر سے نکل کے شفل ہو جائیں گے اور کچھ کوئن ایسے ہوں گے جو ان کی آ کر نیو سے جگہ یہاں پر قائم کر لیں گے جس ویسے مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹ ہے یہاں پر سینٹ اور مانا مارکٹ سے ایکزٹ کر سکتے ہیں اور یہ ٹوپ ہنڈر سے نکل سکتے ہیں ان کی تو بہت زیادہ صورتحالیاں پر بگڑ رہی ہے سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں گائیڈ کیا تھا جو ہماری موننگ کی ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا گائز کے ٹوپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح جب ہم نے اسے ڈسکس کیا تو اس کی پرائز جو تھی وہ ون پوائنٹ سکسٹی فور ڈالر پہ اپنی سپورٹ بنا کر بیٹھی تھی اور اگر ہم پورے چوبیس گھنٹے پرانی بات کریں تو یہ ون پوائنٹ ونٹی نائن پہ تھا اور اگر ہم اٹھالیس گھنٹے پرانی بات کریں تو یہ ایک ڈالر پہ تھا گائز میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے پرائز کی پریڈکشن بہت سے دوست آج ای میل کے تھو ہم سے دریافت کر رہے تھے کہ سر یہ بتائیں کہ یہ ٹوکن کہاں تک جا سکتا ہے کیونکہ مارکٹ میں اس کا جو لیول ہے وہ اس لیے امپروو ہو رہا ہے کہ ٹرسٹ والٹ پہ بہت زیادہ اس وقت لوگ اپنا جو ٹوکن ہیں وہ سیف کر رہے ہیں تو گائز مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹیمپراری ہے پہلے تو میں آپ کا ایک مائنڈ کلیئر کر دوں ٹی ڈی 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 کا پمپ ہونا یہاں پر بہت زیادہ مجھے ایک ناجائز سا لگ رہا ہے اس لیے کہ اس کی پرڈکٹ سیل ہو رہی ہے ٹی ڈی 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 کی تو یہاں پر ہم اسے اسی اعتبار سے دیکھ رہے ہیں اگر اس کی ہم پرائز کی بات کریں تو یہاں پر میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اس کا آل ٹائم ہائی اوپن کر لیا ہے گائز اس کا آل ٹائم جو ہائی ہے وہ آپ کے سامنے دو ڈالر ہے میں اس اکیلے ٹوکن کا اور ایک اور ٹوکن ہے وہ بھی ماں آپ سے شیئر کروں گا ان دونوں کا یہاں پر پمپ ہونا ایک فکر لہا کرتا ہے بھئی کہ یہ کیوں پمپ ہو رہا ہے تو میں نے لہٰذا دوستو آپ کو بتایا ہے کہ ٹرسٹ والٹ کا یوزج اس وقت اتنا الیٹ ہو گیا کیونکہ ظاہری بات ہے پینک ہے مارکٹ میں سٹل پینک ہے اور لیٹس پوز ون پرسنٹ ایک بات کرتا ہوں کہ صبح مارکٹ اگر ہزار ڈالر کا پمپ لگا گئی آؤٹ آؤٹ آف دا وے جا کر تو یہاں پر ٹرسٹ والٹ سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور کیونکہ میں نے ٹرسٹ ای ٹی وی ٹی کے آغاز سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ بہت دنیا جاننا چاہتی ہے اس کے پرائز کیا ہو سکتے ہیں کیا یہ پانچ ڈالر تک جا سکتا ہے دوستو دیکھیں جو ریالیٹی ہے اس پہ ذرا گول کریں ریالیٹی یہ ہے کہ ٹرسٹ والٹ پہ بہت دنیا جا رہی ہے اچھی خاصی ابھی اس کے انیلسز کسی بھی ویب سائٹ پہ شو نہیں ہو رہے کہ ٹرسٹ والٹ پہ کتنی دنیا بھی جا چکی ہے تقریباً اس کے انیلسز شو ہوں گے دوستو تین دن بعد سیونٹی ٹو آرز کے بعد یہ ہمیں ریپورٹ ملے گی کہ کتنی دنیا ٹرسٹ والٹ پہ اپنے آپ کو کنورٹ کر چکی ہے جیسے ہی ہمیں وہ انفرمیشن پوری طور پہ ملے گی مکمل انفرمیشن کیونکہ آدھی دوستو میں آپ سے کبھی شیئر نہیں کرتا تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کی پرائز کہاں تک جا سکتی ہے ابھی مجھے ایسے لگ رہا ہے دوستو کہ یہ ٹو پوائنٹ تھرٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی فائیو کا ہائی لگا سکتے ہیں لیکن یہ ٹریڈ دوستو پھر میں بتا دوں کہ بہت رسکی ہو سکتی ہے سو گائز یہاں پر لٹی سی کے ساتھ ڈبل اے وی ای بہت ہی منجا ہوا بیہوئر دے رہا ہے جیسے کہ بی سی ایچ بھی اور اس کے بعد نیٹیو ٹوکن یعنی کہ ایکسینج کے جو نیٹیو ٹوکن ہے ان میں ایچ ٹی کو بھی بہت بڑی چوٹ لگی ہے ایٹ پوائنٹ فیفٹی سے نکل کے یہ پانچ ڈالر پہ آ چکا ہے کسی بھی ایکسینج کا ٹوکن یہاں پر دوستو سٹے نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب تک پروف آف ریزرف نہیں یہاں پہ پروائنٹ کیا جائے گا نیٹیو ٹوکن گرتے رہیں گے مارکٹس ٹک رہے گی مجھے امید ہے دوستو کہ وینسڈے کے دن تک بودھ کی شام تک جو مڈ نائٹ کی ہماری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ بودھ کی راہ تک مارکٹ کافی حد تک کلیر ہو چکی ہوگی یہ تین دن بہت ایکسٹریم ہوں گے کیونکہ بودھ کو وینسڈے کے دن کچھ ٹیٹا بھی آنے ہیں امریکہ کی طرف سے ٹھیک ہے جو ویکلی رپورٹ ہوتی ہے تو ان کی شمولیت ہو جائے گی مارکٹ کے اندر تو ڈیفنیٹلی ہمیں ایک یقین ہے کہ مارکٹ کو فائنلی شکل اختیار کرنے کے قابل ہو چکی ہوگی اور یہاں پر ریکوری کے چانسز بھی دوستو آپ سے میں وینسڈے کے دن ہی شیئر کر سکتا ہوں کہ مارکٹ میں آگے کی کیا صورتحال بنتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے مارکٹ کوئی بھی رستہ اختیار کر سکتی ہے فردہ ڈیٹیل میں دوستو یہاں پر ایف ٹی ایم ہو یا جی آٹی ہو سبھی کوئن جو ہے اپنی پوزیشن میں کوئی خاص بیہیو نہیں کر پا رہے یہاں پر بی این ایکس ایک سٹروم بیہیو کر رہا ہے مارکٹ کا اس کے اندر تین سے چار ڈالر کی ہمیں ٹریڈ دیکھنے کو مسلسل مل رہی ہے فردہ ڈیٹیل میں جی ایم ایکس کی انٹری ہوئی تھی دوستو ٹوپ ہنڈرڈ کے اندر تو جی ایم ایکس سٹل بہت ہی سپربلی بیہیو کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اے آر بی یعنی کہ اے آر بی جو ہے یہاں پر مارکٹ کے دوسرے ٹوکن کے نسبت ایک اچھی صورتحال پیش کر رہا ہے سو گائز اب بڑھتے ہیں ایف ٹی ٹی ٹوکن کی طرف سو گائز یہاں پر سب سے پہلا جو جھٹکا ہے وہ ایف ٹی ٹوکن کو اس وقت بائناس نے دیا ہے کیونکہ بائناس اس کے مارجن پیئر جو ہیں وہ یہاں پر ڈی لسٹ کرنے جا رہا ہے صبح ہی یعنی کہ آہ تقریباً امریکہ کی ٹائمنگ کے مطابق دوستو آپ ہمارے پاس بہت ٹائم کم رہ گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر تیرہ تاریخ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور وہاں پہ ختم ہونے کو ہوگی سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارجن پیئر میں یو ایس ٹی بی ایس ٹی بی ٹی اور یو ایس ٹی کی شکل میں ایف ٹی ایکس ٹوکن کو یعنی کہ ایف ٹی ٹوکن کو یہاں پہ بائناس نے ڈی لسٹ کرنے کا فیضہ کر لیا ہے کس میں مارجن پیئر میں اچھا یہاں پر ذرا پلیز ذرا گوھ سے سننی جائے گا ورنہ اکثر دوست یہ وقت گزر جانے کے بعد ای میل کر کے پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے بتایا نہیں اب اس میں سے نکلنا کیسے ہے قائز یاد رکھئے گا یہ ٹائم آور ہونے کو ہے مارجن پیئر کا یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے فوراں میرا مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو یا تین دن تک یہ ایف ٹی ایکس کو یہاں پر نورمل سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے بھی ڈی لسٹ کر دیں گے اچھا یہ بات تو دہا ہو گئی اس کے بعد یہاں پر جو ٹوکن اس وقت بی این بی کے پیر میں ڈی لسٹ ہونے جا رہے ہیں اس کا سٹیکر میں نے ویڈیو پر چلا دیا ہے یعنی کہ کی ایس ایم آور بی این بی مانا آور بی این بی او جین آور بی این بی یعنی کہ یہ سارے ٹوکن جو بی این بی میں ہیں کی ایس ایم مانا آور جین ان کو بھی یہاں پر ڈی لسٹ کیا جا رہا ہے اس کے بعد وی جی ایکس آور بی ٹی سی وی جی ایکس آور ایتھریم اور زل آور یورو یہ جو پیرز ہیں دوستو مارکٹ سے ڈی لسٹ ہونے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن یہ جو میں نے آپ کو ایف ٹی ٹی کے بعد کے ٹوکن بتائی ہیں ان کے ڈی لسٹ ہونے کو ابھی ہمارے پاس ایک اچھا وقت موجود ہے قریب اٹھارہ نومبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اچھا دوستو اب میں ایف ٹی ایکس کی یہاں پہ آپ کو صبح کی اپ ڈیٹ پہلے سے پروائیڈ کر دوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہر سینشن کے مطابق جس طرح ایف ٹی ایکس ٹوٹ رہا ہے صبح سے لے کے اب تک ایف ٹی ٹی کی پرائیس میں جو لو لگا ہے دوستو وہ ہے چھ سینٹ کا مزید کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ مارکٹ پہلے سے اسٹکتی صبح کا آغاز ہوتے ہی ایف ٹی ٹی کے پرائیس میں تیس سے چالی سینٹ کی مزید کمی ہوگی اور اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پہ تھوڑی دیر کیلئے ضرور آئے گا سو گائز اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھرم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز بی ٹی سی یہاں پر زیرو مومنٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملا میرا سکسٹین تھاؤزن نائن ٹوئنٹی ہے یہ جو ہے یہ ہم صبح کا ہائی آپ سے شیئر کر رہے ہیں آج کی مارکٹ میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فل ڈے کینڈل چارٹ کلوز ہو رہی ہے وہ یہاں پر ہمیں بیرش کی کینڈل ہی دیکھنے کو مل رہی ہے عموماً تو اس کے جو پرائز ہیں اچھی بات یہ ہے کہ دونوں سائٹ پر اوپن ہے لیکن یہاں پر ایک کمپلیٹ ڈاؤن ٹرینڈ بن چکا ہے بیہائنڈ دا سکرین چلتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے دوستو مارکٹ میں کمومنٹ نہیں ہوئی تو یہاں پر ڈسکس کے لیے کوئی اتنی خاص چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ایک لمبا ٹرینڈ بن رہا ہے اور تھری بلیک رو مارکٹ میں بن چکی ہیں اور ابھی کی جو کینڈل بن رہی ہے یہ بالکل یہاں پر شوٹنگ سٹار کی کینڈلز ہیں سبھی کی سبھی شوٹنگ سٹار ہیں مطلب کہ بس نہ ہونے کے برابر بلنک کرتی ہوئی کینڈلز اب یہ جو کریش ہے دوستو مارکٹ کا بی ٹی سی کو لے کر یہاں پر جو ہے وہ صبح کے نسبت اور زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ صبح جب مارکٹ ڈسکس کی تو سکسٹین تھاؤن سیون ٹوئنٹی سکس پہ مارکٹ تھی اس کی اکورڈنگ دو سو ڈالر اور مارکٹ بھی کر گئی ہے اب اس کی میں آپ کو ویکر زون یہاں پر بتا دیتا ہوں آپ کے لیے آسانی ہوگی سکسٹین تھاؤزن تری فورٹی نائن سولہ ہزار تین سو انچاس پہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو گائز ریڈی رہیے گا پندرہ ہزار پانچ سو تک کے لو کے لیے اور وہاں پر اگر آپ ٹریڈ کریں گے تو صرف اور صرف پی ٹی سی پہ یا بی سی اچ میں یہ ٹریڈ ہوگی پندرہ سے بیس منٹ کی لیکن آپ پندرہ منٹ کی سپورٹ کو دیکھے بغیر یہ ٹریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ بہت زیادہ اس وقت ہوریبل ہو چکی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بی ریڈی فور دا نیکس پومپ لیکن آفٹر دا وینس ڈی بودھ سے پہلے مجھے مارکٹ میں اگر کچھ مجھے فیلال پومپ نہیں دکھائی دی رہا دوستو لیکن یہ ہے ایک چیز دین میں رکھئے گا کہ ویلز یہاں پر انٹری مارکر ہمیں حیران ضرور کر سکتے ہیں سو گائز یہاں پر پومپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمارا سکسٹین تاؤزن نائن فیفٹی پر قریب ساٹھ منٹ رزسنس کو دیکھنا یہاں پر ساٹھ منٹ کی رزسنس بنتی ہے تو مارکٹ سترہ ہزار چار سو پچاس تک جا سکتی ہے مطبع نائن ہنڈر ڈالر تک کا پومپ آ سکتا ہے لیکن یہ ٹیمپرری ہوگا اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے گیڑل چارٹ کی طرف سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایتھیریم کے پرائس میں صبح کی نسبت ابھی جو کمی ہوئی ہے وہ ہے قریب بیس ڈالر کی اور جتنے بھی دوستوں کے پاس لور کی بائنگ موجود ہے جیسے کہ الیون فیفٹی الیون سکسٹی کی بائنگ اگر آپ کے پاس ہے دوستو تو میں میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو میں بھی کہا تھا پرسو بھی کہا تھا کہ آپ ٹویلو ایٹی پر ایکسٹ کر جائیں تاکہ ہم لو پر بائنگ کر سکیں لونگ ٹرم بائنگ کرنے کا آپ کے پاس ابھی موقع ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس الیون ایٹی کے بھی بائنگ ہے تو آپ ایکسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو فورٹی سکس ڈالر کی پروفٹ ہو جائے گی کیونکہ لاسٹ اس کا جو لو تھا وہ الیون ایٹی کے قریب رہا سو یہاں پر اس کی جو دوستو ڈاؤن پرینٹ کی کینڈل سیم بی ٹی سی کی طرح بن رہی ہے چلتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف فور اور میں دوستو یہاں پر سیم بی ٹی سی کی طرح ہمیں اس کا ٹرنڈ بنتا دکھائی دے رہا ہے اور لاسٹ کینڈل جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپرنگ کینڈل ہے لیکن بیرش کی اور ابھی سپورٹ بن رہی ہے گائز یہ ویڈیو کیونکہ ابھی فریش آپ تک پہنچے گی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دو گھنٹے تک اگر یہاں پر ایک سپورٹ بن جاتی ہے تو میں بھی ایتھیریم مارکٹ کو تھوڑا سا پلس کرنے میں کام ہے اب ہو جائے لیکن اوورال الیون ایٹی اس کی آخری زون ہوگی جو یہاں پر اگر سپورٹ نہیں بنتی تو ایتھیریم ہمیں الیون ٹین تک کا چہرہ دکھا سکتا ہے تو آپ کو اگر اس وقت پروفٹ میں ہیں تو آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے لو پہ ایتھیریم بائے کرنے کا آپ کے پاس صبح کی مارکٹ میں موقع ہوگا تو گائز یاد رکھئے گا میں آپ کو ایکیورٹ ٹائم بتا رہا ہوں کہ ایشیا ایشین ٹائم کے مطابق صبح ساڑھے چھے بجے مارکٹ کے اندر نکلو خرکت تیزی سے شروع ہو جائے گی اور اگر آپ اس دوران ایتھیریم میں ٹریٹ کرنا چاہیں گے تو پلیز لو پہ کیجئے گا ہائی پہ نہیں لو سے مراد ہے کہ کم ہو بیش اس میں ڈائریکٹ کیش مجھے ون ٹین تک کا لو ایلیون ٹین تک کا لو آتا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر جو میں نے آپ کو سپورٹ بتائی ہے ایلیون ایٹی کی اس کو آپ نے خاصا ضرور دیکھنا ہے ایلیون ایٹی پہ سپورٹ نہیں بانتی تو جا کر یارہ سو دس کا لو ہمیں دیکھنے کو ملے گا سو گائز ایتھیریم سے ریلیٹڈ ابھی کوئی بھی ٹوکن مارکٹ میں پمپ نہیں ہو رہا ہے ایون کے ایٹی سی اور ای این ایس بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس دوران ٹریڈ کرنی ہے انتہائی خائلی رسکی ٹریڈ ہوگی میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں لیکن ہوگی صرف ایتھیریم میں اجازت چاہتا ہوں سویے تک اللہ حافظ